ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا رات آتی ہے اور کن کہہ کر کے دن آتا ہے گویا کہ کن ہوتا ہے تو فیہ کن ہوتا ہے یعنی جب وہ کن کہتا ہے ہو جا تو ہو جایا کرتا ہے آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کو کام کرنے میں دیر نہیں لگتی وہ زمان و مکان سے پاک ہے لیکن جب محبوب قیامت کے جشن کا اظہار کرنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے سیکنڈوں اور منٹوں میں جشن کا احتمام نہیں فرمایا بلکہ آدم کو بھیجا جا اور جا کر اعلان کر محبوب آنے والا ہے نوح کو بھیجا جا اور جا کر اعلان کر محبوب آنے والا ہے شیس کو بھیجا جا اور جا کر اعلان کر محبوب آنے والا ہے یعنی کتنا احتمام کیا گیا ہے مصور قدرت نے کائنات کو اپنے قلم قدرت سے اس طریقے سے سجایا صریف ایک اس لیے کہ کوئی آنے والا آنے والا ہے اللہ اکبر مہمانوں کا انتظام ہوتا ہے کسی مہمان کے لئے گھنٹوں احتمام ہوتا ہے کسی مہمان کے لئے منٹوں احتمام ہوتا ہے آخر قدرت کے کارخانے میں ایک آنے والا آنے والا تھا اس کے لئے قدرت نے کس شان سے احتمام کیا مہمان جس شان کا تھا قدرت نے احتمام بھی اس شان کا کیا بلکہ عرض کروں وہ جیسا کوئی آنے والا نہ تھا تو وہ جیسا احتمام بھی نہیں کیا گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جب کوئی آنے والا ہوتا ہے تو محبوب جی شان کا ہوتا ہے اسی شان کی قالین اس کے قدموں کے نیچے بچھائی جاتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے نیچے سبزہ زار کو بچھا دیا گیا اور انہی کے صدقے میں اللہ اکبر اور بات یہ بھی ہے جب آنے والا آ کر چلا جاتا ہے تو قالین اٹھا دی جاتی ہے زمین پر سبزہ زار کو بچھایا گیا اس لئے کہ محبوب آنے والا تھا اب بھی سبزہ اگ رہا ہے اس کا مطلب کسی کے قدم زمین پر موجود ہے تب ہی تو سبزہ اگ رہا ہے ستاروں کی قندلیں روشن کی گئی اس لئے کہ کوئی آنے والا ہے ابھی تک کہ ستاروں کی قندل موجود ہے اس کا مطلب جو آیا ہے وہ مہمان ابھی گیا نہیں ہے بلکہ موجود ہے اس لئے کہ مہمان کے چلے جانے سے پہلے احتمام کو ختم کر دینا یہ مہمان کی توہین ہوتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ستاروں کی انجمن سج رہی ہے بہارے ہر روز جو ہے گلستہ پر آ رہی ہے بھورے ہر روز جو ہے کلیوں کو دیکھ کر کے گنگنا رہے ہیں گویا کہ کسی قیامت کے گیت گا رہے ہیں روزانہ بلبل پھول پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہے اس کا مطلب آنے والا ابھی گیا نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں روزانہ سورج کا ہائلوجن نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اپنی روشنی کو بکھیرتا ہے مطلب جس کے لیے جو ہے اس ہائلوجن کو پیدا کیا گیا تھا ابھی وہ مہمان گیا نہیں ہے ابھی وہ مہمان موجود ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں حیرت کی بات یہ ہے کہ خدا نے جس کے لیے انتظام کیے تھے ابھی وہ مہمان موجود ہے اور پھر موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں لیکن مہمان اس آنے والے مہمان کو محسوس کریں تو کیسے کریں دیکھیں تو کیسے دیکھیں اللہ اکبر اس مہمان کو محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے آخر وہ مہمان کہاں ہے کس شان سے ہے کیسے رہتا ہے کیسے چلتا ہے کیسے خوشبو بکھیرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو وہ مہمان تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یعنی وہی جو آمینہ کا لان ہے جو عبداللہ کا لگت جگر ہے میرے عنوان یہ نہیں ہے انشاءاللہ کسی محفل میں اس پر گفتگو ہوگی لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قدرت نے کتنا احتمام فرمایا اپنی شان کے مطابق اپنی شان کے لائے کہ آمینہ کے لال تشریف لانے والے تھے اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب محبوبِ خدا کی آمد ہو تو اہلِ ایمان جو ہے وہ خوشی کریں مومنوں کو خوشی کرنا چاہئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اب جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی وہ اتنا اظہارِ خوشی کرے گا کوئی کمکمے لگا کر خوشی کرے گا کوئی پرچم لگا کر خوشی کرے گا کوئی نیا لباس پہن کر خوشی کرے گا کوئی الگ الگ انداز سے خوشی کریں گے اچھا بات تو یہ ہے اظہارِ خوشی کا انداز جو ہے وہ کسی کے حوالے سے مقید نہیں ہے عید منانا سنت ہے کیسے منانا چاہئے عید الفطر کیسے منانی چاہئے اس کا کسی کو پابن نہیں کیا گیا ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو کچھ باتوں کی چھوٹ ہوتی ہے امریکہ والے جیسے عید مناتے ہیں ہندو پاک والے ویسے عید نہیں مناتے سعودی والے جیسے عید مناتے ہیں ویسے ہندو پاک والے عید نہیں مناتے وہ اپنے کلچر کے حساب سے مناتے ہیں ہم اپنے کلچر کے حساب سے عید مناتے ہیں لیکن عید منانا سنت ہے تو عید الفطر ہر انسان اپنی تحذیب کے مطابق مناتا ہے مثال کے طور پر ہمارے یہاں عید الفطر کے موقع پر سوئیاں پکتی ہے لیکن سعودیوں کے یہاں سوئیاں نہیں پکتی ان کے ہاں کچھ اور پکتا ہے مگر یہاں سے وہی پکانے والوں پر کوئی فتوہ نہیں اور وہاں کچھ اور پکانے والوں پر فتوہ نہیں اس لیے کہ عید اپنے عرف کے اعتبار سے منائی جاتی ہے عید منانا سنت ہے بس بات اتنی ہی ہے حضور کی آمد پر عید منانے کے لیے کہا جاتا ہے عاشقوں کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے عاشقوں کو کہا جاتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے عاشقوں کو کہا جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اور پھر جس کا عشق جتنا ہوتا ہے وہ اس شان کے مطابق عید بناتا ہے اپنے کلچر کے مطابق مناتا ہے اپنی تہذر کے مطابق مناتا ہے میں مدینہ منورہ کی عید کو دیکھتا ہوں تو مدینہ والے عید اس طرح سے مناتے ہیں وہ عید کے دن ڈف بجاتے ہیں خوشیوں کے گیت گاتے ہیں اور وہ آسمانوں پر کچھ چھوڑتے ہیں لیکن اندوستان والے جو ہے وہ گھر میں سوئی پکاتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اس طرح مناتے ہیں تو اب آپ اندازہ فرمائیں عید الفطر منانے کا حکم ہے لیکن وہ کیسے منانا چاہیے آپ کے کلچر پر چھوڑ دیا گیا ہے اس پر کوئی فتوہ نہیں ہے اسی طرح جب عید الفطر جو ہے تمہارے کلچر پر چھوڑی گئی ہے کہ تم اپنے انداز سے ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرو تم اپنے انداز سے جائے کھانے پکاؤ تم اپنے انداز سے لباس پہنو تو عید ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے کلچر کے مطابق چھوڑ دی گئی ہے کہ تمہیں کس طریقے سے ملاد مصطفیٰ منانا ہے کئی پر ملاد مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ کر منایا جاتا ہے کئی جلوس نکال کر منایا جاتا ہے کئی ناتوں کی محفل سجا کر منایا جاتا ہے کئی پر نعرے لگا کر منایا جاتا ہے کئی پر کانفرنسے کر کے منایا جاتا ہے منایا کس طرح جائے اس پر بحث نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جب دل میں خوشی ہو تو اس کا اظہار ہونا چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور حضور کی آمد پر جو خوش ہو جائے حضور کی آمد پر جو خوش ہو جائے اللہ رب العزت اس کی مسئیبتوں کو دور کر دیتا ہے اس کی مشکلوں کو دور کر دیتا ہے اتنی بات پڑھ کر کی اصل عرمان کی طرف آنا چاہتا ہوں کعبت اللہ شریف صدیوں سے مسئیبت میں مبتلا تھا صدیوں سے مسئیبت میں مبتلا تھا دہشت گردوں نے کعبے کو مسئیبت میں گرفتار کیا تھا آپ میرے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں مسئیبت کہتے اس کو ہیں آپ کہیں گے دیکھو کعبے کو مسئیبت میں مبتلا کہ دیا یاد رکھنا مسئیبت کہتے اس کو ہیں کہ جو سے انسان نہ چاہے اور اس پر وہ مسلط کر دی جائے کعبہ اللہ کا گھر تھا کیوں بنایا گیا تھا راکعین کے لیے بنایا گیا تھا کہ رکو کرے آکفین کے لیے بنایا گیا تھا کہ اتقاف کرے ساجدین کے لیے بنایا گیا تھا کہ سجدے کرے لیکن اس زمانے کے دہشت گردوں نے لا تہو بل کو اس پہ سجا دیا تھا لا کر کے رکھ دیا تھا اوپر بدھ تھے اندر بدھ تھے کعبہ اس مسئیبت میں گرفتار تھا اور گویا کہ کعبہ جب اس مسئیبت میں تھا تو ہر دن وہ روتا ہوگا ہر دن آئے بڑھتا ہوگا ہر دن آسو بہاتا ہوگا کیوں آسو بہاتا ہوگا میں لات کے لیے نہیں میں منات کے لیے نہیں میں عزاں کے لیے نہیں لیکن صدیوں سے مصیبتوں میں مبتلا ہونے والی وہ کعبے کی دیواریں جب مصطفیٰ جان رحمت کی ملاد ہوتی ہے تو مصیبت میں گریفتار وہ کعبہ خوشی سے گھومتا ہے خوشی سے جھومتا ہے گویا قدرت نے کہا حبیب قیامت پر جو خوش ہو جائے پھر اس کے گھم باقی نہیں رہتے پھر قدرت نے دل تصدیوں سے مصیبت میں گریفتار کعبے کی دیواروں کو مصطفیٰ قیامت کی خوشی کے صدقے کعبت اللہ کو بدوں سے پاک کر دیا اور ایسا پاک کر دیا کہ جہاں پر لات و حبول کے کنک میں گنگنائے جاتے تھے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا